اس لئے اللہ نے جب حرام کیا غزوہ احد کے بعد ایک آیت لائی گئی اس سلسلے میں ایک نشانی باقاعدہ طور پر غزوہ احد میں آپ سب کو معلوم ہے تین حجری کا غزوہ تھا اور اس غزوے میں بظاہر نہ شکست ہوئی نہ فتح ہوئی لیکن ایک طرح کی حار ہی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندہ نے مبارک شہید ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے جس سے کیا ہے پاؤں میں مو جا گئی اور کوئی واضح طور پر جیت نہ ہو سکی اور یہ کس وجہ سے ہوا پتا ہے ایک درہ تھا ایک گیاب تھی پہاڑ کے پیچے اس گیاب میں عبداللہ بن جبیر ایک صحابی کو پچاس سواروں کا دستہ دے کر پچاس لوگوں کا اللہ کے رسول نے کہا یہ گیاب کو فل کر کے تم پہاڑ کی طرح جم کے کھڑے ہو جانا یہاں سے نہ ہٹنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے ہمارے لئے پروٹیکٹ ہے لیکن یہ پیچے کے راستے میں یہ ایک ہول ہے یہ دشمن دیکھیں تو یہاں سے آکے حملہ کر سکتا ہے تو جب بہت جلد لڑائی یوں شروع ہوئی اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کو فتح دے دی مشرقین بھاگنے لگی جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے اب دشمن چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت اٹھاؤ کیوں چھوڑ دینا ہے تو صحابہ جو مال چھوڑ کے وہ بھاگ رہے تھے وہ مال اٹھانے میں لگ گئے جب عام صحابہ جو نیچے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا ہے وہ مال کو اٹھایا تو پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے جو نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ دور تھے وہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کیوں ہم نہیں جا کے بھاگ کے جا کے انہوں نے اٹھانا حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ یہاں پر کھڑے رہو جب تک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے ہم یہاں سے ہل نہیں سکتے لیکن اس وقت صحابہ نے کیا اشتہادی غلطی کی نافرمانی کرنا نہیں ہے دھرگز نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا تھا جب کیا ہے جنگ ہو رہی ہو اس وقت نہیں کہا تھا جب جنگ ہی ختم ہو جائے لوگ بھاگ رہے ہوں اب ہمیں جانے کا کیا ہے تو ایسے کہ چالیس لوگ وہاں سے آگئے اب صرف دس لوگ تھے خالد ابن الولید اس وقت کفار کی طرف سے لٹ رہے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے وہ کمزوری دیکھ لی کہ یہ یہاں پر گیاپ ہے اور پچاس صوار کا جو سستہ تھا وہ جا کے اب صرف دس صحابہ کھڑے ہیں تو انہوں نے دو سو صواروں کے ساتھ حملہ کیا اور وہ دس صحابہ کتنی دیر دو سو صحابہ دو سو لوگوں کو سنبھالتے رہے آخر کار ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے اور خالد ابن الولید پیچے سے آ کر ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو سبلنے کبھی موقع نہیں ملا یہاں تک کہ جو فتح تھی وہ شکس میں تبدیل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اس کے بعد اٹھنے میں موج آئی بڑے بڑے صحابہ قتل ہوئے یہ سب کیا ہوا صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی وہ بھی بنیت نافرمانی نہیں تھی نیت کر کے نافرمانی کرنا نہیں تھا سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی اس کی سزا یک ملی کہ اے فتح ہوتی ہوئی جنگ شکس میں بدل گئی ہم رات دن جانتے بوچھتے نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ ہم کو کامیاب کر دے وہ صحابہ تھے صحابہ ہونے کے باوجود بھی یہ غلط فہمی کے بنیاد پر غلطی ہوئی اس ایک غلطی کی وجہ سے فتح ہوتی ہوئی جنگ شکس میں تبدیل ہو گئی اور ہم جانتے بوچھتے صحابہ کا مرتبہ تو کیا ہم تو ان کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے جانتے بوچھتے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کامیاب کر دے گا ہاں کیسے ہوگا ایسے تو اللہ نے اس کے بعد جو تفسرہ کیا جنگ احط پہ عالی عمران میں تقریباً پانچ رقوعات ہیں جو جنگ احط پہ تفسرے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہی کہا کہ یہ لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو حالانکہ ابھی بات پختی طور پر سب کو عام نہیں کیا گیا پھر بھی بتا دیا گیا کہ یہ سود کی ذہنیت کی وجہ سے مال کی کسرت جمع 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 کی وجہ سے دراصل یہ جو فتح ہوتی ہوئی جنگ تھی شکست میں تبدیل ہو گئی بظاہر کوئی بھی میچنگ نہیں لگتا غزوِ احط کا تفسرہ اس میں اللہ نے سود کی حرمت کے بارے میں کیوں لائے اچانک ایک آیت صرف ایک آیت پھر اس کے بعد تفسرہ وہی چل رہا ہے جنگ احط کا تو آخری ایک آیت لاکہ اللہ تبارہ کیا بتانا چاہتا ہے تو مہاری شکست کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ دنیا اور دنیا کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے جب سود کی ذہنیت آتی ہے تو یہ سود یہ بڑا چڑھا کے کمانا یہ چھوڑ دو تم دنیا کی رغبت چھوڑ دو تو تمہارے لئے آسانی آسانی ہے تمہارے لئے کوئی شکست کی نہیں ہو سکتا یہ پہلا تفسرہ تھا سود کا وہاں پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لئے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات